اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خیر ناصر و معین روز شہادت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام بہت خوبصورت روایت ہے پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اور جعفر تیار کو خواب میں دیکھا کہ دونوں جنت کے خوبصورت باغات میں بیٹھے ہیں میوہ تناول فرما رہے ہیں جنتی کھانا میل فرما رہے ہیں تو رسول اکرم نے ان سے ایک کوشن کیا افضل الاعمال بہترین اعمال عالم برزخ میں اور موت کے بعد کیا ہے جو خدا نے یہ مقام آپ دونوں کو عطا کیا ہے تو حضرت حمزہ نے اور حضرت جعفر تیار نے فرمایا ہمارے ما باپ آپ پر قربان جائے وجدنا افضل اعمال ثلاث ہم نے موت کے بعد شہادت کے بعد بہترین اعمال افضل ترین اعمال کو تین چیزوں میں پایا صلوات علی محمد و آل محمد محمد اور آل محمد پر صلوات اور دوسرا ولایت و حب علی ابن ابی طالب علی کی ولایت علی کی محبت اور نمبر تین کسی تشنا پیاسے کو پانی پلانا سبیل لگانا یہ وہ تین اعمال ہے جو ہم نے شہادت کے بعد بہترین اعمال پایا شہادت حضرت حمزہ کو عقیدت کے ساتھ مناتی ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں احمد واہرین علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے تین روز دنیا میں سخت ترین ایام اور دنوں میں سے ہے ایک شہادت حمزہ ایک شہادت حضرت جعفر تیار موتا میں جہاں ان کے دونوں بازو کارٹ دیئے گئے ان کے جسم کو قطع قطع کیا اور تھرٹ شہادت مولا الموحدین کے فرزن مظلوم کربلا آقا شہیدان حضرت امام حسین علیہ السلام پروردگار ہمیں معرفت شہدہ معرفت حضرت حمزہ اتا فرما دے اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم